بلکی بات کوئی نہ کرے توبہ 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 ویسے میں آپ سے ایک بات شیئر کرتا چلوں کہ یہ جو ہمارے بھائی ہیں محسین بھائی چھڑوانا بڑے گا کہ موسمی چھوڑ دیں موسمی چھوڑ دیں ہو گیا ہو گیا ہو گیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں خوش ہوں گے عباد ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو عباد رکھے آج کا جو ویلوگ ہے وہ کس بارے میں ہونے جا رہا ہے بھائی میں بتائیں تھوڑا سا دیکھیں اسلام علیکم ماذا آپ کیسے ہیں آپ سب لوگ بارہ کوئی نہیں ہوتا ویلوگ جو ہوتا ہے نا وہ ویلوگ ہوتا ہے ہماری مناقات ہوتی ہے اپنی فیملی سے اپنے فرینڈ سے تو اگر ہم اب کچھ دن کے لئے نہ آئیں تو پھر سب کہتے ہیں کہ کیوں نہیں آتے روز آیا کریں ٹھیک ہے بالکل ظاہر ہے روز آنا پڑتا ہے اپنی فیملی کے لئے بات پتا کیا ہے بات یہ ہے کہ جب ہم سے لوگ پیار کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کو ریسپونس اچھا دیں ہم ان کو نظر آتے رہیں تو خوشی محسوس ہوتی ہے ہونے بھی اور ہمیں بھی دونوں کو محسوس ہوتی ہے ہماری فیملی تو ایسی ہے ماشاءاللہ کہ وہ ہمیں بہت نس کرتے ہیں ٹھیک ہے اور خدا جانے دنیا میں کہاں کہاں سے ہمیں میسجز آتے ہیں اتنی دور دور بیٹھ کے سب لوگ ہمارے پیارے ہماری فیملی ہمارے فرینڈز ہمارے فینڈز اور اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ دیکھیں کتنا پیار ہے سب کا تو پھر ہم کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم چھٹی کریں حالانکہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ طبیعت سست ہوتی ہے اور کئی وجوہات ہوتی ہیں لیکن کچھ بھی ہو ہم ضرور السلام علیکم کہنے کے لیے آتے ہیں بالکل اور آج بھی جیسے کہ ہمارے ایک بہت ہی پیارے بھائی اکیل بھائی نے USA سے کال کیا ہمیں ہم سے بات کی اور وہ ہمارے بہت اچھے والے بھائی ہیں ریل والے بھائی ہیں اسی طرح اور بھی سب لوگ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ہم سے محبت کرتے ہیں بڑے پیار پیارے کمنٹس آپ کے ریسیو ہوتے ہیں ہم پڑھتے ہیں تو ماشاءاللہ بہت اچھا لگتا ہے اچھا حساس ہوتا ہے پوری دنیا سے بالکل تو خوشی محسوس ہوتی ہے فنکار کو کیا چاہیے ہوتا ہے محبت چاہیے ہوتی ہے اور کچھ نہیں چاہیے ہوتا یہ جو لوگ جو ہے وہ اکثر کہتے ہیں کہ یار یہ جو پیسے کے لیے آپ کام کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں بھائی وہ تو ایک چلیں بونس کہلیں ہمیں وہ ملتا رہتا ہے لیکن اس سے ہٹ کر بھی جو ہمیں آپ کی محبتیں موصول ہوتی ہیں وہ بہت ایک پیاری جو ہے اللہ کی نعمت ہے بالکل اور وہ ہمارے لیے بہت قیمتی اساسہ ہے اور اب تو اتنا ہمارا آپس میں ماشاءاللہ سے ایک سٹرانگ بانڈ ہے کہ ہمارا خود دل اداس ہو جاتا ہے اگر ہم کچھ دن ویلوگ نہ کریں تو بہت دن سے ہمیں کہہ رہے ہیں سب کہ بھائی آپ نے گھر بدلا ماشاءاللہ سے نیا گھر لیا لیکن آپ نے ہومڈور نہیں دیا تو اس کی بھی بہت ساری وجوہات تھیں کہ ہمیں وقت نہیں ملا اس چیز کا کہ ہم گھر کو ذرا پہلے ویسا کر لیں آپ کو پتا ہے گھر بننے میں ایک زمانہ لگتا ہے بالکل اور وہ گھر کی جو سیٹنگ ہے وہ بہت کچھ ہونے والی ہے بھی بات نہیں گھر تو بنتے رہتے ہیں ساری زندگی لیکن یہ ہے کہ جو محبت کرتے ہیں ان کو تو آپ کی ہر چیز سے محبت ہوتی ہے چاہے آپ جیسے بھی بالکل اور جو نفرت کرتے ہیں ان کو چاہے ساری چیزیں اچھی بھی ملیں لیکن وہ ایک زخم پر بیٹھ جاتے ہیں کوئی ایسی بات نہیں اور آج جہو میں یو ایس اے سے کال آئی ہمارے بہت پیارے بھائی اکیل بھائی کی انہوں نے اتنی محبت سے اور اتنی جذبے سے ہمارے بارے میں بہت خوبصورت گفتگو کی ہم سے بہت محبت کا اظہار کیا ہمارے ویلانگز دیکھتے ہیں ڈراماز دیکھتے ہیں سانگز دیکھتے ہیں اور بہت ہی زیادہ انہوں نے ہمیں اپریشیئٹ کیا اور کہا کہ ہاں ہم اتنی دور پردیش میں بیٹھے ہیں اور ایک بہت بڑا ایسے سہارا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اپنوں سے ملاقات ہو رہی ہے گفتگو ہو رہی ہے بات چیت ہو رہی ہے ہم اپنے ملک کو دیکھ رہے ہیں اپنے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے اس لونلینس میں اور جو ایک کمی ہوتی ہے اپنے ملک سے دور جانے کے بعد وہ بہت حد تک ہمیں اس میں بہت اچھا محسوس ہوتا ہے اور اکیل بھائی جب بھی ہم یو ایسے آئے انشاءاللہ بہت جلد آئیں گے تو ہم آپ سے ضرور ملاقات کریں گے اور اپنے مہمان بنیں گے مہمان بنیں گے اپنا گھر ہے ہمارا یار ہمارے بھائی کا گھر ہے بلکل بلکل اور جتنے بھی اوبرسیز پاکستانیز ہیں جو کہ ہم سے شیئر کرتے ہیں سیم اپنے ملک کی باتیں اپنی کلچر کی باتیں اپنی جو ہماری ہے ایک بھئی ہمارا جو خاص پاکستانی کلچر ہے وہ ہم لوگ آپس میں ہی شیئر کر سکتے تو شیئرنگ میں جو ہے وہی کیرنگ ہے اس سے بڑا مزہ آتا ہے اور احساس نہیں ہوتا انسان کو تنہائی کا اور زمانے کی بے رخی کا جو کہ بہت آج کل کے دور میں بہت زیادہ دور ہو گئے لوگی دوسرے سے تو یہ ایک قربت کا بہت بڑا ذریعہ اللہ نے ہم لوگوں کو دیا ہے تو یہ قربتیں بنائے رکھے یہ محبتیں بنائے رکھے اور آپ سب اپنے گھروں میں بھی آباد لیں بھئی دکھائیں آپ نے جو ہم دور دینا ہے تو تو ابھی آپ کو ہم باہر سے جو ہے فرنٹ سے گیٹ سے شروع ہو کر تو پورا آپ کو گھر دکھاتے ہیں جیسا بھی ہے وہ آپ کے سامنے ہے الحمدللہ شکر ہے اللہ کا اور بس اس کو سیٹنگ جو تھوڑی بہت کرنی ہے یار اس کی سیٹنگ تو کرنی ہے نا بھی ٹھیک ہے ہوم اس ہوم ہوم اس سویٹ ہوم ٹھیک ہے تو گھر جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ سب کو اپنا اپنا ایک آشیانہ عطا کرے اور سکون کے ساتھ اس میں رہنا نصید کرے اور گھر بنتے رہتے ہیں جیسے کہ میں نے کہا اب آپ بہر جائیں اور وہاں سے آئیں میں آپ کو یہیں پہ بیٹھی ملے گی اور یہاں سے بھی میں اندر آپ کے ساتھ آئیں آپ بھی ساتھ آئیں پلیز میں بھی آئیں تو گھر جو ہے انشاءاللہ اللہ بناتے رہیں اور دوسرے کے دوسروں کے گھروں میں بھی جو ہے وہ وہ تو خیر وہ کرتے ہی ہیں لیکن نہ کریں تو زیادہ بہتر ہوگا تو جی آپ کو فرنٹ میں دکھاتا ہوں یہاں پہ جو فرنٹ ایلیویشن ہے ہمارے گھر کی وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے یہ گیٹ ہے ٹھیک ہے لائٹ کا تھوڑا سا ایشو ہے کیونکہ باہر لائٹ نہیں ہے یہاں سے انٹرنس ہے انٹرنس کے بعد یہ ایک گیراج ہے مچھر بہت زیادہ ہیں لیکن کوئی بات نہیں وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں یہ ہمارا چھوٹا سا گیراج ہے کیوٹ سا اور چونکہ ان گھروں میں کوئی سٹور روم نہیں ہے اس لئے ابھی ہم نے اپنی جو باقی کی چیزیں ہیں وہ کہیں پلیس نہیں کی آبیسلی وہ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ کے لیے کو فہم رکھنا ہے ایک انٹرنس میں آپ کو بتا دوں یہ ہے اور دوسری یہ ہے جس سے ہم استعمال کرتے ہیں ابھی فیلال چونکہ یہاں پہ سامان ہے ہماری فاختہ ہے یہاں پہ گھنسلہ بنایا ہے نا ایک چلی ہم یہ چیزیں اس لئے اس لئے بھی نہیں اٹھاتے ہاں وہ گھنسلہ میں دکھاتا ہوں یہ دیکھئے جی ایک یہ ہے یہ ایک یہ ہے اور ایک اوپر ہے یہاں پہ یہاں پہ بیٹھتی ہے وہ آکر فاختہ نا ہاں اس نے انڈے دیئے میں اور اس لئے ہم یہ چیزیں نہیں چھیڑ سکتے وہ ڈسٹرگ ہو جائے گی آجے اور ایک یہ بھی ہے ہمارے موصوف اچھا جی جی تو یہ ہے ہمارا چھوٹا سا پیارا سا ننہ سا ڈاوئرن room آج کل جو ہے وہ ننے ننے رومز ٹھیک ہے اس لئے کہ جب آپ کل کو air conditioner بھی use کرنا چاہیں تو اتھے huge جو کمرے ہیں ان کی perspectives ہو جاتا ہے بل بل کی بات کوئی نہ کرے توبہ 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 یہ دیکھیں اس کے ساتھ ہی ایک اور چھوٹا سا لاؤنج ٹائپ ایڈیا ہے بلکل ہاں یہ جو ہے نا ٹی وی لاؤنج بولیں گے اس کو ہم ہاں ٹی وی لاؤنج بول سکتے ہیں اور یا ایک چھوٹی سی الہیڈا سے سٹنگ کی جگہ ہے اور یہ ہے ماسٹر بیٹ اور یہ ہے جی ماسٹر بیٹ نیچے کا اور یہ اس کا واشروم واشروم ہے ٹھیک ہے اور اور کیا ہے اور بہت کچھ ہے آئیے تو صحیح یہ نیچے جو ہے یہاں پر اس جگہ پر انہوں نے ایک چھوٹا سا واشروم دیا تو ہم نے اس کو کنورٹ کر لیا ہے اپنی لاؤنڈری میں کیونکہ لاؤنڈری کی بھی جگہ نہیں تھی اس گھر میں تو میں نے یہاں پر اپنی مشین لگا کر اس کو لاؤنڈری بنا دیا یہ مشین ہے تو یہ بھائی کچھن ہے جو کچھ سے ہم استعمال نہیں کرتے نیچے والا کچھن ہے یہ یہ ہمارا خوٹا سا کچھن ہے نیچے کا اور بہت ہی سپیس جو ہے چونکہ پانچ پرلے کے گھروں میں سپیس اتنی زیادہ نہیں ہوتی تو بہت اچھے سے ڈیوائٹ کیا ہے ویسے اس کی اچھا نقشہ اور اس گھر میں انہوں نے بہت اچھا مٹیریل لگایا ہے تو دیکھیں یہ کچھن ہو گیا اور یہ ٹی و لاؤنڈ جو ہو گیا سارا اس کی ڈبل انٹرنس ہے یہاں سے بھی انٹرنس کا جو روم تھا ڈرائنگ روم وہ تھا یہاں سے بھی بلدب کیا ہے وہ جو میں نے باہر سے آپ کو دکھایا تھا یہاں سے انٹرنس ہے اس کی ایک اور ایک وہاں سے تو دونوں جگہ سے آپ گھر میں داخل ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اسلام علیکم ملکم سلام کیا ہے آپ الحمدلللہ آپ سنائے محسین بھائی آج تو آپ سارا دن بیزی رہے ہیں اور ہمیں آپ نے بلکل لفٹ نہیں کر رہی آج بس کام بھی ضروری ہے آپ اتنا کام بیسے کیسے کر لیتے ہیں بس آدت ہے شروع سے شروع سے آدت ہے جی کب سے آدت ہے ایسے میں آپ سے ایک بات شیئر کرتا چلوں کہ یہ جو ہمارے بھائی ہیں محسین بھائی ان کو آپ کوئی بھی کام دے دیں ہے نا محسین بھائی کوئی بھی کام دے دیں آپ ان کو آپ کو وہ کام جو ہے وہ ایسا ملے گا کچھ دیر کے بعد وہ کام جو ہے وہ آپ چھوڑوانا بڑے گا کہ محسین بھائی چھوڑ دیں محسین بھائی چھوڑ دیں ہو گیا ہو گیا لیکن محسین بھائی مثال کے دور پر جیسے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم آ رہے تھے دونوں تو میں نے دیکھا کہ گاڑی بڑی گندی ہو رہی ہے محسین بھائی نے کہا کہ لو جی کوئی بات ہی نہیں ہے ابھی ہم گاڑی کو خود دھویں گے سروس کرنے کی کیا ضرور ہے تو گاڑی جب انہیں سنت ہوئی ہے تقریباً میرے خیال سے ہم اگر یہاں سے چلیں تو ملتان سے آگے نکل دیں گے ساڑھے پانچ یا چھے گھنٹے میں انہوں نے گاڑی ایسید ہوئی ہے کہ وہ ٹرانسپیرنٹ ہوئی بلکل اس کا کلر اتھا ہے محسین بھائی کا ماننا یہ ہے کہ ہر کام انسان کو اپنے ہاتھ سے خود کرنا چاہیے اپنا بڑی اچھی بات ہے جناب آپ سے ہم سیکھ رہے ہیں جو کہ این سنت کے مطابق بھی بلکل بلکل تو محسین بھائی آپ جیتے رہے سلامت رہے ماشاءاللہ اسی طرح سے آپ کام کرتے رہے ہمارے ساتھ آپ ہم آپ کے ساتھ تو مالک آپ کو زندگی دے نہیں وہ پڑھنے کے ہمیں ٹوشن اچھا ٹوشن رہے ہیں گو بیٹے ہیں ماشاءاللہ محسین بھائی کے چلیں آئے اوپر تو یہ جی سٹیر سے اوپر آکر آپ نے ہمارے ویلوگ میں دیکھا ہوگا اس لئے یہ سٹیر سے پھر یہ جگہ جو ہے ویڈیو اکسریکم بھی اپلود کرتے ہیں اچھا یہ بھی ویڈیو ہے تیو لاؤنج ídaجوں تیو لاؤنج ہے میرے buyers ٹایپ کا شےASS نہیں ہے ٹیو لاؤنج ہے ہم ٹیو لاؤنج ہے یہ جیتا ہے یہ وہ پڑھ لوگ وہ پیچھن اور یہ ہے چی behaving ان الش vulnerability محسین اور اس لئےwwww اور اس کے علاوہ آپ بھی بناتی ہے اپنے میں قطعا رہے ہیں اور اس کے بعد پٹاخے کی بات چھوڑیے آپ یہ بتائیے کہ بنا کیسا تھا وہ بنا تو وہ بہت اچھا تھا ماشاء اللہ سے لیکن بات یہ ہے کہ آپ کی نیکس ریسپی کبھائی گی نیکس ریسپی جو ہے وہ انشاءاللہ بہت جلد آئے گی لیکن وہ جو میں نے پٹاخہ چکن بنایا تھا جس میں پٹاخہ پھوٹا تھا وہ بہت اچھا بنا تھا اس دن یہ بہت اچھا بنا تھا میں مان رہا ہوں آپ نے کھایا تھا تھا لیکن آپ نے کہا ہے کہ آپ جیسے پراتھے کوئی نہیں بناتا آپ کا دعوی ہے تو وہ بھی تو اب کبھی ہو جائے ٹھیک ہے پراتھے اللہ انشاءاللہ ہم ان کے آنکے کھائیں گے تو اب یہ کچھن ہو گیا ٹھیک ہے آج چلیں ساتھ کے ساتھ بتیاں بند کرنی ہے جو بھی کمرے سے نکلے یا واش روم سے نکلے اگر کسی نے لائٹ جلتی بھی چھوڑی یا وہ گولا جلتا بھی چھوڑا تو بھر میرے سے برا کوئی ہے کیونکہ بل اتنے ہیں کہ آپ کی سوچ ہے بل بہت زیادہ ہے تو آپ یہاں کیسے آگئے ہیں ہلو جی تو یہ ایک روم یہ ہے ٹھیک ہے جی اور یہاں بھی سب سے اس روم کا جو اچھا پیچھر ہے نا وہ یہ ٹھنڈا 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 ٹھرس اور چاند کا view اور یہاں سے ہم دیکھتے ہیں اور یہ روم ہے ٹھیک ہے یہ سارا بھی ہو گیا اس کے بعد ہم اس سٹر سے جو ہے وہ اب اوپر جاتے ہیں یہ پھر اوپر چھت آگئی چھت ہے یہاں بیٹھ کر آپ دنیا کا ہر غم بھول جاتے ہیں کتنی پیاری ہوا ہے نا الحمدللہ وہ سامنے پارک ہے وہ پارک میں چلیں گے ابھی ٹھہر کے نا ہاں ہاں بلکل کیوں نہیں ابھی گھر میں اتنے مچھر ہیں یہاں یہاں اتنے مچھر کیوں ہیں یہ کھلا ایریہ ہے سارا یہ دیکھئے نا جتنے مرضی آپ کوئلز لگا لیں جتنی مرضی آپ ان کی وہ کر لیں کسی چیز سے مچھروں کو آپ کم ہوتا نہیں پائیں گے اس علاقے تو چھت پر بھی ایک روم ہے وہ بھی شیئر کرتے ہیں ایک روم یہ ہے اور اس کو ہم سٹوڈیو ہم نے تھوڑا سا جو اپنا یہاں پہ لگایا ہے یہ ہمارا سٹوڈیو روم ہے تو جس طرح کی سپیس ہوتی ہے اس کی مطابق آپ کو ایجاست کرنا پڑتا ہے تو ایک یہ روم تھا چھت کے اوپر اب جو ہے وہ گھر ختم ہو گیا یا اوپر بھی ہے کچھ اوپر ٹینکی ہے ایک اوپر ٹینکی ہے ایک ہاں جی تو آج آپ کیا کھلا رہے ہیں بھئی بھئی ہم بہت کچھ کھلائیں گے آج آپ کو بنا کے یا باہر سے کھانے ہیں ایجی شیدو بھا جی نے باندھی ہیں اب کپڑے پھیلانے کی بھی کوئی جگہ چاہیے ہوتی ہے ہے نا بلکل تو کھانا کیا ہے آج آپ نے آج ایسے کرتے ہیں کہ میں بہت دن سے میں نے شامی کباب نہیں بنایا تو میں تو بنا رہی ہوں شامی کباب چلیں اب ہم اللہ حافظ کہتے ہیں ٹھیک ہے تو جو بھی ہم بنائیں گے انشاءاللہ ساتھ نیکسٹ ویلوگ میں آپ سے شیئر کریں گے ابھی کے لئے جو ہے وہ آپ سے خدا حافظ بولیں گے تھنڈی تھنڈی ہوا کو انجوئے کریں اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ تعالی آپ سب کو اپنے آمان میں رکھیں اور خوشیوں سے آباد رکھیں آمین سمم آمین پھر انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے آپ سے تب تک کے لئے اللہ حافظ اللہ حافظ